موسیقی پورٹ گرینڈ جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری ایک داستان ہے یہاں جو بریج آپ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو آج ہم پورٹ گرینڈ کہتے ہیں اس کو اریجنلی کہا کرتے تھے نیٹی جیٹی بریج اور عام زبان میں اس کو کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے نیٹی جیٹی پل اس کی کہانی یہ ہے کہ اٹھارہ سو چوون میں کراچی کو جب پورٹ کی ضرورت تھی تو یہاں چارلز نیپیر ایک ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ پل ہونا چاہیے جس سے مین لینڈ کراچی کو پورٹ سے کنیکٹ کیا جا سکے تو یہاں ایک لکڑی اور پتھر کا بریج بنایا گیا جو تقریباً کوئی بیس فٹ چوڑا تھا اور اس پہ بیل گاڑیاں جو ہیں وہ سمان لے کر جاتی تھی شہر سے جہازوں پہ اور جہازوں سے شہر پہ وید تائم ظاہر ہے ترقی ہوتے رہی تین دفعہ اس بریج کو چوڑا کیا گیا مزید سٹرانگ کیا گیا آخری جو اس کی ری ویمپنگ ہوئی تھی وہ انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بریج مزید اتنی کپیسٹی نہیں رکھتا جتنی کراچی کو ضرورت ہے تو یہاں پہ ایک نیا فلائ آور بنانا چاہیے اور نیا ٹرن پائک بنانا چاہیے جس کے لیے چوہتر میں کام شروع کرنے کا فیصلہ ہوا لیکن وہ ہوتے ہوتے انیس سو چھانوے میں کمپلیٹ ہوا اور یہ جو آپ کو بلکل پیچھے نظر آ رہا ہے جیسے آج جنار فلائ آور کہتے ہیں وہ انیس سو چھانوے میں جب کمپلیٹ ہوا کے پی ٹی نے فیصلہ کیا کہ پرانا جو نیٹی جیٹی کا پل ہوتا تھا اس کو توڑ دیا جائے اور اس کو سکراب کر کے یہاں سے ختم کر دیا جائے وہ ٹائم تھا جس پہ اتفاق سے مجھے پتا چلا تو میں نے بین نظر بھٹر کو کہا کہ ایسا نہ کریں اس میں ایک ہماری ثقافت ہے اس میں ایک ہماری ہسٹری ہے اس کو آپ ریٹین کریں نیا پل کا آغاز کرنے کے بعد یہاں کوئی ہریٹیج ریلیٹیڈ کوئی چیز کر لیں اس زمانے میں لاہور میں بہت زیادہ یہ گوالمنڈی وغیرہ کا سلسلہ چلا ہوا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا اچھا اس پہ ہم ایک فوڈ سٹریٹ بنا دیتے ہیں خیر وہ لکی لی فوڈ سٹریٹ کا فیصلہ ہوا لیکن وہ لنگڈی لولی بنی نہیں بنی اور پھر وہ ابینڈن ہو گئی فائنلی دو ہزار پانچ میں یہ ہمارے اوپر ایوارڈ ہو گیا اور اس کے بعد یہ ساری کہانی پورٹ گرینڈ کی شروع ہو گیا ہم نے انٹرنیشنل آرکیٹیکس جونڈ ہے اور ان کو ہم نے کہا یہ کہ آپ جو بنائیں اس میں تین ایسے دنیا کے مشہور رپورٹس ہیں جس میں ایک سنگپور پہ کلاک کی ہے ایک سین فنسس کو میں پیئر تھرٹی نائن ہے اور ایک باسٹن میں کوئنسی مارکٹ ہے اس کا ایک مرکب تو اس کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ اس طریقے سے بنانا چاہیے جب ہم نے یہ لیا تھا اپنے زمیں جس طرح میں کہا گیا تھا کہ یہ اٹھارہ مہینے میں پورا ہو سکتا ہے کیونکہ پل کی حالت ریزنبلی ٹھیک ہے جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اندر سے یہ سارا گلہ سڑا ہوا تھا تو اس کو ہمیں پورا توڑ کے پھر کے سے بنانا پڑا اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں گے جو پہلے تھی اور جو ہم نے ایک جسر کی سے توڑا اور پھر بعد میں بنایا تو آپ یقین نہیں کر سکیں گے یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نیپیرز ٹیون کہتے ہیں یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے شاید یہ بھی ڈیڑھ سو سال پرانا ہے لیکن ایکچلی یہ ڈیڑھ سو سال پرانا نہیں ہے ہم نے ہی بنایا تھا جو کہ آج دس سال پرانا ہے اور یہ بنایا تھا ہم نے اس پتھر سے اور اس لکڑی سے جو بریج میں سے نکلی تھی اور اس لیے وہ ہم نے استعمال کی تھی کیونکہ اس پتھر کی اور اس لکڑی کی بھی ایک ہسٹری ہے باوجود اس کے کہ اس ٹیون کی ہسٹری نہیں ہے لیکن وہ پتھر اور لکڑی کی ہسٹری کی وجہ سے ہم نے اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا اور اس کو ہم نے یہاں لوکیٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ کے اگین پیشے جو درخت ہے وہ بھی تقریباً کوئی پاندرسل سال پرانا ہے ہماری یہاں کی ڈیولپنگ میں بہت ہی پریکوشنز تھی ہیں کہ کوئی بھی جو ہسٹری ہے اس کو ڈیفیس نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی جو ایکالوجی ہے اس کو ڈیفیس نہیں کرنا چاہیے جو درخت ہیں ان کو نہیں یہاں تقریباً یہ تو خیر پاندرسل سال پرانا ہے اس کے علاوہ بھی بیس پچیس سال والے بھی درخت تھے جو ان نے کوئی ڈیڑھ سو درخت نکال کے ان کو احتیاط سے جہاں ری ارینج کرنا تھا ان کو سب کو ری ارینج ہم نے کیا تمام جو یہاں بھی مٹیولز استعمال کیے گئے وہ مٹیولز سے جو آپ کو یہ امپریشن دیں کہ از اف یہ بھی شاید گورا جب بلپنا رہا تھا تو اسی ٹائم پر بنا کے چھوڑ گیا تھا تو ہم نے خاص ہیریٹیج کا ہسٹری کا ایکالوجی کا اور انوائنمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب کچھ گیا ہے بورگرینڈ کے اندر جب آپ گھستے ہیں تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ اسی شہر میں ہیں جس شہر سے آپ ڈرائیو کر کے آئے ہیں یا اسی ملک میں ہیں جہاں آپ باقی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں جس طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا شکر ہے نہ کسی کو سیفٹی کا فکر ہوتی ہے نہ کسی کو سیکیورٹی کی فکر ہوتی ہے اور ملینز اف لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہر مہینے آتے ہیں اصل میں مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ کراچی میں ہونی چاہیے میرے حساب سے تو بہت سری ایسا جگہیں ہونی چاہیے لیکن 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 کسی نے پہل کرنی تھی اور ہم نے پہل کی یہ ہماری ٹوٹل ہے تقریباً ایک میل ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو نوملی کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو ایک ایسی سڑک ہوتی ہے جہاں سٹریٹ فوڈ جیسے کہتے ہیں وہ آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی کراچی کی جو مشہور چیزیں ہیں چاہے وہ بن کباب ہو چاہے وہ کباب ہو چاہے وہ تککے ہو چاہے اور چیزیں ہوں ان سب کی یہاں پہ یا جس طرح آپ نے دیکھا وہ آخر میں سی فوڈ کا اکھمائی جگہ ہے وہ بھی سب سے مشہور جو کراچی کا سی فوڈ والا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لاک کے اور ایک کمپلیٹلی ورلڈ کلاس انوائنمنٹ کی فسیلٹی ان کے لیے ڈیزائن کر کے دی اور ان کے لیے اسسٹ کر کے دی سب سے بڑا جو ہمیں یہاں پہ خوش کرنے والا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اس بات کی فکر کی ہے کہ جو بھی پورٹ گرینڈ آئے چاہے وہ کسی بھی سٹرٹا اور سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہو وہ اتنا ہی خوش ہو اور اتنا ہی کامفٹیبل ہو جتنا ایک اور سٹرٹا والے ہیں فور اگزامپل اگر کوئی موٹر بائک پہ آرہا ہے اس کو وہی کامفرٹ ہونی چاہیے وہی امنیٹیز ہونی چاہیے جو ایک مرسیڈیز میں کوئی آرہا ہے اور کوئی جھجک یہاں آنے کے بعد لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں اللہ کا شکر ہے آنے کے بعد ایک بہیوئرل پیٹن بھی لوگوں کا بدل جاتا ہے اسی وجہ سے آج ہمیں دس سال ہونے کو آگئے ہیں اور ہر سال ہمارا نیوئر ایوینٹ بہت بڑا ایوینٹ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہر ایر ڈسپائیڈ رسٹرکشنز انکووڈ بغیرہ ہم اپنا کرتے رہے ہیں سائز اس کے جو بھی چینج ہوتے رہے ہیں ایوری ڈی ایوینٹ ہے پورٹرین کسی کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کسی کا کوئی اپنا ایوینٹ ہو رہا ہے اور کش نہیں تو ظاہر ہے کراچی ایک بیس ملین کا شہر ہے اس میں لوگوں کو تفریق کا مقام بھی چاہیے اور کھانے پینے کے لیے مقام بھی چاہیے ہم نے وہ تمام فسیلٹیز ایک ڈیسٹینیشن میں انکوپریٹ کر دی ہیں جس میں آپ کو بچوں کے لیے بھی بہت کچھ آویلبل ہے بڑوں کے لیے فیملیز کے لیے بوٹنگ بھی آویلبل ہے کھانے کے لیے فسیلٹیز بھی ہر قسم کی آویلبل ہیں ڈیفرنٹ ٹرائس پوئنٹس کے حساب سے اگر کوئی کسی کا کم باجٹ ہے اس کے کم باجٹ والی بھی چیزیں آویلبل ہیں زیادہ باجٹ ہے اس کی بھی آویلبل ہیں پلس ہمارے ویکلی ایوینٹس بھی بہت پیمس ہیں اور میوزیکل ایوینٹس بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایوینٹس ہوتے ہیں جو کس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سب سے مقبول بھی ہیں اور سب سے زیادہ ان کی ایکسپٹنس بھی ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے we do not permit anything in this place which is not allowed by our culture or which is not allowed by our religion or which is not allowed by our traditional values اس کے اوپر ہماری بڑی فوکس ہوتی ہے باقی یہاں پیشمار ایسی چیزیں ہیں جو فیملیز آ کے بھول جاتے ہیں کہ جی کون ان میں خواتین ہیں اور کون ان میں مرد ہیں اور کون ان میں بچے ہیں بکس وہ بلکل اس طریقے سے گھل مل جاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں جیسے اپنے گھر کے اندر ہوں اتنا وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہوتی ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی پرائیڈ کی بات ہے یہاں گھومیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے موسیقی اس باری مزی کسی ترمہ لوگ�도 موسیقی terror ڈیسی م spoken ان شwn اور تاریم می neuro ی خواتین کی گھر کسی لاکل کسی کسی قی구 بھی نظر آ رہا ہوتا کشی کسی ق vis PA کسی قناہ بھی بھی نظر آ رہا ہوگا کسی تمافت ٹھایےلا بس یہ نفاصمنین ہ品 وارش وارش هواسی وارش دیکھا پتر موسیقی 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 پورٹ گرنے پورٹ گرنے والاکرنے کے لئے لئے پارکستان یہاں تمام نہیں ہے پارکستان چیاروں نے من سوالا نہ دیکھنے والا ساتھ پرکستان پر یہ مدیسٰ تک کلیس کے لئے وہ انہوں نے کسیمائے تک وہاں مجھے گا اور ان شہاللہ کے لئے سوالا ہوں اور سوالا ہوں اسہ امسور کا گناہ اجتے بخلی ایمال دنسان اور موسیقی